اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد درود مل کر باواز بلند ہدیہ کریں مجمع کافی ہے کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے درود درود کوشش کریں درود اس رنگ میں پڑھیں کہ پتا چلے آل محمد کے چاہنے والے خراج مبدد پیش کر رہے ہیں آوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ اللہی خلق العرضہ والسماوات العلا وما بینہما وما تحت السرا اللذی فلا جرا وقربا فالشہدن نجوا ولہ الحمد فی الاخرت والاولا والسلات و السلام علی رسول المصطفی ونبیه المرتضا وحبیبه المجتبا اللذی موشن تقو عن الحبا ان ہوا اللہ وحی جوحا وعالیت تاہرین من کل زمب و خطا والشاکرین فی شدت ورخا والسابرین فی شدائد والمسائب والعزا اللذینا ہم مسابیخ الہدع اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن العالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم سلام میں نے پہلے کہا کہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے درود درود اتنا بولاند پڑھو جتنا ذہنوں میں آل محمد کا میار بولاند ہو اجازت ہے سرکار ارادہ ہے کہ بڑا جلدی سے آپ تک دو جملے پہنچاؤں اور کوشش یہ ہوگی کہ کلیل ترین وقت میں طویل ترین گفتہ پہنچیں مگر شارت صرف توجہ ہے کیونکہ مہینہ اتنا بڑا ہے کہ بارہ مہینوں میں اس جیسا مہینہ کوئی نہیں توجہ ہے آپ کی اب مجھے نہیں پتا کہ بنانے والے نے وقت کو جب مہینوں میں قید کیا تو مہینے بارہ ہی کیوں گا ہے توجہ ہے نا آپ مہینے بہت سارے ہیں ماہ رمضان ماہ رمضان سے پہلے شابان شابان سے پہلے رجب بولتے آئیں گے تو لطف آئے گا سرکار اس کے بعد شوال پتا چلا مہینے بہت سارے ہیں اور ماہ رمضان کے نام بھی بہت سارے ہیں اور معصومین فرماتے ہیں اسے فقط رمضان نہ کہا کرو ماہ رمضان کہا کرو کیونکہ رمضان اسم ہے اللہ کا توجہ چاہیے مجھے آپ کی اور پہلا جملہ اس کے بعد دیکھیں گے کہ بات کو کہاں لے کے جانا ہے کس طرف موڑیں اور چھوڑ دیں یا پھر آگے بڑھائیں توجہ چاہتے ہوئے کسی بھی عالم دین سے جا کر پوچھو اپنا ہو یا پر آیا توجہ میں نے عالم دین کہا مولوی نہیں کہا توجہ ہے جناب کسی بھی عالم دین سے چاہے شیعہ ہو یا سنی اسے جا کے پوچھو سرکار سید الشہور کون سا مہینہ وہ کہیں گے ماہ رمضان سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار مہینہ جو مہینوں کا سید اسے کہتے ہیں ماہ رمضان ان سے جا کے پوچھنا سب سے بڑا مہینہ کون سا ہے کہیں گے ماہ رمضان ہے سب سے بڑی برکتوں والا مہینہ کون سا ہے وہ کہیں گے ماہ رمضان ہے ان سے پوچھو اللہ نے سید کسے بنایا وہ کہیں گے ماہ رمضان کو بنایا اب ان سے پوچھو کسی اور مہینے کا مقابلہ اس مہینے سے ہے وہ کہیں گے بلکل نہیں رمضان رمضان ہے باقی مہینے ایک طرف ان سے پھر سوال اتنا کرتا ہوں جب شابان اور رمضان برابر نہیں ہو سکتے پھر نسل مروان اور آل عبران کیسے بات گوائیں چاہیے سیئے مولا آپ کو سلام 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 ماشاءاللہ کیونکہ ماہ رمضان ہے میں نہیں کہوں گا کہ زیادہ نارے لگائیں توجہ ہے نا یہ چہروں پہ مسکراہٹ رہے یہ ہستے ہوئے چہرے یہ کھلتے ہوئے چہرے یہ بتا دیں گے کہ کس کس دل میں علی ہے کیونکہ حضور جاہے منبر پہ کوئی کھڑا ہو یا کوئی فرش پہ بیٹھا ہو علمدار شاہ جی آپ سے دعا لینے کے لیے یاسر بھائی آپ سے دعا لینے کے لیے دو سعادات کی موجودگی میں عمران بھائی عدب سے آپ کا بڑا تعلق ہے نایم بھائی آپ سے توجہ چاہتے ہوئے میں یہ جملے پہنچانے لگا ہوں بندہ چاہے منبر پہ ہو جاگنا آخری حلالی موالی تک چاہے آپ یہاں بیٹھے ہوئے جو بھی مجلس میں بولتا ہے اسے بولنے کی قوت دیتا کون ہے یہ بتانے لگا ہوں اور دو مسوں میں پہنچانے لگا ہوں کہ نہ میں لکھتا ہوں کوئی لفظ جاگنا یہ یہاں سے لے کے آخر تک اور ادھر سے لے کے جوانوں تک پوری توجہ چاہتے ہوئے بزرگ جوان جتنے بیٹھے ہیں اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس مجمع میں کوئی بڑھا نہیں ہے کیونکہ ولایتِ علی کا عقیدہ نہ بڑھا ہوتا ہے نہ بڑھا ہونے دیتا ہے ہمارے ہاں بزرگ ہوتے ہیں لیکن جو یہاں بولتا ہے وہ جوان عقیدہ ہوتا ہے اور جملے پہنچانے لگا ہوں نہ میں لکھتا ہوں نہ میں لکھتا ہوں کوئی لفظ نہ تو بولتا ہے ذکرِ حیدر کے پسے پوچھتو لہو بوس مولا سلامت رکھیں مولا سلامت رکھیں یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت دونوں ہاتھ بلان کر توجہ ہے نا آپ دعاوہ چاہیے ہیں انچا چاہے ہیں توڑیوں دعاوہ چاہیے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں حضور کبھی بھی الحمدللہ آپ آج اس مجلس میں مجھے آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ پانچ سال ہو گئے جب سال پانچ ہو جائے نا تو پھر بندے کو یہ کہنے کا حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہ میں آپ سے اجنبی ہوں نہ آپ مجھ سے اجنبی ہیں اور یوں بھی کوئی مومن کسی مومن سے اگر ملے تو وہ یہ سوچ کے ملے کہ ہم پہلی مرتبہ نہیں مل رہے ہیں نہیں آپ نے توجہ نہیں کیا آپ نے توجہ نہیں کی یہ سوچ کے ملے ہاں یہ ہو سکتا ہے زمین پہ پہلی ملاقات کو یہ ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے زمین پہ پہلی ملاقات ہو ورنہ چلیں آپ آمادہ ہیں تو میں جملہ آپ تک پہنچائے دیتا ہوں ایک روایت کا بڑا جلدی سے گزرتے ہوئے اور پھر ایک جملہ مجھے اور پڑھنا ہے اس کے بعد اجازت ایک بندہ سرکار امیر کی بارگاہ میں آیا سرکار امیر کو سلام پیش کر کے کہنے لگا یا علی اناوہیبو کا مولا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں جاگنا یا علی آپ اسے بڑی محبت کرتا ہوں سرکار امیر نے اس کی بات کو نظر انداز کیا بات آگے بڑھا دی پھر کہنے لگا یا علی آپ سے بڑی محبت سرکار نے تین مرتبہ نظر انداز کیا کیونکہ ستار الائیوب کے نمائندے کو علی کہتے ہیں توجہ امیر ممکنات نے تین بار اس کی بات کو نظر انداز کیا بار بار کہنے لگا یا علی اناوہیبو کا مولا آپ کا بڑا چاہنے والا ہوں مولا آپ سے بڑی محبت ہے مولا آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں امیر کائنات نے کہا قذبتا جھوٹا ہے جھوٹ بولتا ہے نہیں یا علی آپ سے بڑی محبت مولا نے کہا بکواس کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو مجھ سے ذرا برابر محبت نہیں کرتا کہنے لگا یا علی اب ذہن میں رکھنا زمین پہ ہم پہلی بار نہیں ملتے توجہ کہنے لگا یا علی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا امیر ممکنات نے فرمایا عالمِ ارواح تھا اس نے میری ولایت پیش کی تھی ہر ایک روح نے آکے مجھا علی کے ہاتھ پہ میری بیعت کی تھی مجھے یاد ہے تو ان میں نہیں تھی توجہ ہے نا آپ کے سرکار مل کے باوازِ بلند سلوات بڑی توجہ چاہتے ہوئے حدیثِ رسول ہے بسم اللہ آئیے تشریف لائیں آج سرکار مالا کے منظورِ نظر زاکر تشریف فرما ہے سرگانہ صاحب ان کی آمد پہ باوازِ بلند سلوات توجہ ہے نا آپ کی میری گھڑی پہ بھی نظر ہے اور آپ کے چہروں پہ بھی نظر ہے اور جب زاکرین کتنی طویل فہرست ہو تو پھر بڑا جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں ہر بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے معصوم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے سرکار پھر اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں ہر بچہ پیدا فطرتِ اسلام پر ہوا پھر پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں اس عادل کا عادل یہی ہے بلوزِ محشر کو یہ نہ کہہ پروردگارہ میرا باپ ہندو تھا وہ کہے گا نہیں تیری فطرت میں اسلام تھا میں نے تجھے فطرت اسلام پر پیدا کیا تھا کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مالک میرا باپ یہودی تھا عیسائی تھا یا کسی اور مذہب تھے تھا وہ کہے گا میں نے تیری فطرت میں اسلام رکھا ہے پھر پالنے والے معصوم فرماتے ہیں پیدا ہر بچہ فطرت اسلام پر ہوا مگر پالنے والے اسے اپنے جیسا اب اس لفظ جیسا پہ آپ نے توجہ کر لی تو بات مکمل ہو جائے گی پالنے والے سرکار بڑی توجہ اپنے جیسا بنا دیتے ہیں پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں اپنی آغوش تربیت میں پروان چڑھانے والے بچے کو اپنے جیسا بنا دیتے ہیں اسے لکمہ دینے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں اسے لوریاں سنانے والے بچے کو اپنے جیسا بنا دیتے ہیں اپنے شانوں پہ اٹھانے والے جیو 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 ہاتھ سلامت رہے ہر ہاتھ اس ذکر میں اٹھتا نہیں ہاتھ اٹھتا وہی ہے جو والی نجب سے خیرات لے رہا ہو نعرہ ہائی توجہ ہے نا آپ کی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا والے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں ہر بچہ میں بڑی توجہ چاہتے ہوئے میں نے آپ کو آزادی دی تھی کہ آپ نعرہ بشک نہ لگائیں ڈھلتا ہوا دن ماہ رمضان کا مہینہ روزہ دار ازادار یہ چہروں کی مسکراہت بتا رہی ہے کہ بات کہاں جانے لگی ہے میں نے کہا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہر پالے والا اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہے اب مجھے نہیں پتا میں نے تاریخ میں دو نام دیکھے ہیں ایک نام ہے ابو سفیان ایک نام ہے ابو طالب بڑی توجہ چاہتے ہوئے ابو سفیان کے تاریخ گھر کا مجھے نہیں پتا میں نے ابو طالب کے نور سرا کی جانب دیکھا ذہن میرا پالے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں ابو طالب کے نور سرا کی جانب جب میں نے دیکھا دو بچے ابو طالب نے پالے ایک کو رسول اللہ بنا دیا ایک کو علی علی اللہ بنا مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے دونوں آت بلند کر کے ہائے داری ہائے داری ہائے داری باواز بلند صلوات ہڈیا بارے دیگر باواز بلند صلوات بسم اللہ سید اثر یاشوی دس محرم این یہی وقت جب کربلا کا لٹا ہوا مسافر تنہا بیٹھا تھا کربلا میں میں نے کہہ دیا تم نے سن دیا میرا کہنا آسان تمہارا سن لینا آسان صبحوں کی ازان سے لے کے اس وقت کی ازان تک سارا دن جنازے اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا غریب اللہ مان اللہ مان ہر جنازہ اٹھا اٹھا کے کئی کئی زخم کھانے والا زہرہ کلا اللہ مان اللہ مان آپ کی آنکھ میں دو آنسو آگئے میری عبادت بس ایک اشارہ کر کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں کربلا کے تپتے ہوئے سہرہ میں قبضہِ ذرفکار پہ مات ہٹے کے غریب بیٹھا ہے یا کسی نے آکے کہا بابا میرا سلام غریب نے سر اٹھایا سامنے کون کھڑا ہے اٹھارہ سال کا کڑی الجوان علی اکبر اللہ مان اللہ مان اللہ مان ہاتھ پیرے نہ کرنا آزادارو معصومین کے دو فرامین ہیں ایک ازاداروں کے لیے ایک ازاکروں کے لیے معصوم فرماتے ہیں جب کوئی زاکر علی اکبر کا مسائب پڑھے اسے چاہیے تھوڑا پڑھے کیونکہ جب تم اکبر کا مسائب زیادہ پڑھتے ہو کربلا میں غریب کی قبر میں زلزلے آنا شروع اللہ مان اللہ مان اور ازادار کو چاہیے مولا فرماتے ہیں جب علی اکبر کا مسائب پڑھا جائے اس رنگ میں روئے جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی میت پہ بین کرتی وہ نہیں دیکھتی میرے ارد گرد کون بیٹھا ہے جس کی دنیا اجڑ چکی ہو میں آپ کی توجہ کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں جب علی اکبر دنیا میں آئے دنابے علی اکبر کی والدہ فرماتی ہیں بی بی کہتی ہے میں دیکھتی تھی علی اکبر کے جھولے پر آدھی آدھی رات کو کوئی نور نازل ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا بی بی کہتی میں اٹھ کے دیکھتی یہ کون ہے بی بی فرماتی ہے جب میں دیکھا کرتی تھی یہ غریب کربلا حسین بن علی اپنے بچے کے جھولے پہ آکے رخ ساروں کا بوسہ لے کے رو رو کے کہہ رہا ہوتا تھا اکبر تو کب جوان ہوگا اکبر میں کب تیرے ماتے پہ سہرہ سجا اللہ مان اللہ مان اللہ مان آخری لفظ پڑھنے لگتی آواز آئی بابا میرا سلام اکبر میرا بھی سلام اکبر کیسے آنا ہوا کہلو تو یاری ماتم کی جوزہ دار بیٹھ آواز آئی بابا موت کی اجازت میں نے آپ کی سوچ سے پہلے ممبر شوڑنا ہے آواز آئی بابا موت کی اجازت غریب کربلا نے زخمی پیشانی پہ بڑی مشکل سے اتمنان کو بسایا دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے غریب مشکل سے کھڑا ہوا آواز آئی اکبر بشک میں تیرا بابا ہوں اکبر بشک میں وقت کا امام ہوں لیکن اکبر تیری اجازت میرے پاس نہیں جا کے پھلنے والی ماں سے اجازت لے اکبر تیری اجازت تجھے تیری پھپی دے گی آواز آئی بابا میں ماں سے اجازت کیسے مانگوں گا آواز آئی بابا مجھے مانگنا نہیں آتا اب ازاداروں کیسے برداشت کرو گے لفظ آواز آئی جیسے ہمارے دروازے پہ علی اکبر فقیر آ کے سوال کرتے ہیں اکبر اسی طرح سے سوالی بن کے اوہ پھپی کے خیمے پہ چلا جا اوہ پھپی اسی جا کے سوال کر اوہ پھپی تجھے عطا ضرور کرے گی ازاداروں ہاتھ پیارے نہ کرنا علی اکبر ماں کے خیمے کے باہر آئے یا اس انداز میں جھولی پھیلائی اکبر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَلَيُدْهِ بَا عَنْكَمُ الرِّجْسَ وَطَلَبْ کَئِ مُسَلَّحِ عَبَادَتْ پَ علی کی بیٹی آواز آئی اممہ فظہ جا کے دیکھ اور یہ سوالی کون ہے اس کا لے جاہو بہو اور میرے نانا محمد سے ملتا ہے اور بی بی فظہ نے پردہ ہٹایا اور موں پہ ماتم کرتی ہوئی اور فظہ واپس آئی آواز آئی زہرہ جائی تو اجڑ گئی سوالی کوئی اور نہیں تیرا علی اکبر کھڑا ہوا بسو یا عالم اللہ سے